موسیقی ادبستان میں خوش آمدید آئیے شروع کرتے ہیں آج شرلک ہومز کے کارنامے میں شرلک ہومز کا ایک کارنامہ بحری مواہدہ میری شادی کے فوراً بعد ماہ جولائی میں مجھے شرلک ہومز کے ساتھ مل کر تین مواقع پر نہائی دلچسپ کام کرنے کا فخر حاصل ہوا تھا میری روز دامچے میں ان کا ذکر مفصل طور پر درج ہے دوسرے دھبے کا کارنامہ بیری مواہدے کا کارنامہ اور تھکے ہوئے کپتان کا کارنامہ ان میں سے پہلے کارنامے میں ایسے اہم معاملات اور انگلستان کے اتنے سربہ آور خاندان کا ضمناً ذکر آ گیا ہے کہ کئی برستہ کو سے شائع کرنا مناسب نہیں معلوم ہوتا اس لئے میں سرے دست دوسرے کارنامے کو بیان کرتا ہوں میرے زمانے تعلیم میں میری نشستوں برخواست زیادہ تر ایک اہم عمر لڑکے پرسی فلیپ کے ساتھ تھی فلیپ ایک ذہین طالب علم تھا مدرسے میں تقیباً تمام انعامات وہی لے کر جاتا تھا اس کے اشتدار بہت امیر تھے چنانچہ ہمیں اس وقت بھی چپکم ہم مدرسے میں چھوٹے چھوٹے لڑکے تھے یہ معلوم تھا کہ لارڈ ہولڈرسٹ اس کا مامو تھا مدرسے میں اسے اس امیر مامو کی بدولت کوئی خاص امتیاز حاصل نہ تھا بلکہ برخلاف اس کے ہمیں اس بات میں خاصا لطف آتا تھا کہ اسے کھیل کود میں زیادہ ستائیں اور فوٹبال کھلتے ہوئے گرا دیں لیکن زندگی میں داخل ہونے کے بعد اسے کچھ تو اپنی خدادہ ذہانت اور قابلیت کی بدولت اور کچھ اس کے باعے اقتدار مامو کے رسوخ سے محکمہ خارجہ میں ایک اچھی اسامی مل گئی اس کے بعد اس کی یاد میرے دل سے بلکل مہب ہو چکی تھی یہاں تک کہ مفصلہ زیل خط نے اس کو تازہ کیا ازبری بی دکنگ مرخہ جلائی مائیڈیر واتسن میں خیال کرتا ہوں کہ آپ نے دیرینہ رفیق پرسی فلپ کو بلکل فراموش نہ کر دیا ہوگا غالباً آپ کو معلوم ہوگا کہ مجھے اپنے مامو کے اثر سے محکمہ خارجہ میں ایک معزز عوضہ حاصل ہو گیا تھا میں عزت اور اعتماد کے ساتھ زندگی بسر کر رہا تھا لیکن اب ایک غیر متوقع حادثے نے مجھے کہیں کا نہیں رکھا اس خط میں اس خوفناک واقعی کی جزیات کا ذکر کرنا فضول ہے اگر آپ میں ہی درخواست مان گئے تو مجھے آپ کو کل واقعات بالمشافہ بیان کرنے کا موقع حاصل ہوگا مجھے نو ہفتے کے بعد دماغی بخار سے ابھی افاقہ ہوا ہے اور میں تحال بہت کمزور ہوں کیا آپ اپنے دوشت میسٹر شرلک ہومز کو میرے پاس لاسکتے ہیں میں اس معاملے میں ان کی رائے سے مستفید ہونا چاہتا ہوں گو کے میرے سکائید سراغ رساں احباب مجھے یقین دلاتے ہیں کہ اب اس معاملے میں مزید کاروائی کرنا تحصیل حاصل ہے براہ کرم انہیں بسارت ممکنہ یہاں لانے کی کوشش کریں اس بے امرجہ کی حالت میں ہر ایک لمحہ مجھے ایک ساتھ معلوم ہوتا ہے آپ انہیں یقین دلائیں کہ ان کی علایت جلد تر حاصل نہ کرنے کی وجہ یہ نہیں ہے کہ میں ان کی گرماملی قابلیتوں کا محترف اور مدہ نہیں ہوں بلکہ میرے حواس اس بدبخت حادثے کے بعد سے آج تک مختل رہے ہیں اب میرا سر صحیح ہے لیکن اس موزی مرس کے دوبارہ اود کر آنے کا خطرہ باقی ہے میں ابھی تک اتنا کمزور ہوں کہ جیسا کہ آپ نے تار لیا ہوگا میں نے یہ خط اپنے ہاتھ سے نہیں لکھا ضرور کوشش کریں اور انہیں اپنے ساتھ لیں آپ کا پرانا رفیق پرسی فلپ اس خط کے مطالعے سے میرا دل پھگل گیا اور ہمز کو بلانے کی پرسرار درخواستوں سے مجھے فلپ کی حالت پر اتنا زیادہ ترس آیا کہ خواہ یہ ایک مشکل عمر ہوتا میں صحیح بلیغ کرتا لیکن بحالتیں موجودہ مجھے معلوم تھا کہ شرلک ہمز کا شغف ایسے پرسرار واقعات کی تحت تک پہنچنے کے مطالع ایسا ہے کہ مجھے کوشش نہ کرنی پڑے گی میری بیوی میرے ساتھ متفق تھی کہ شرلک ہمز کو اس معاملے کی اطلاع فوراں کرنی چاہیے چنانچہ میں خط کھولنے کے چند لمحے بعد بکر اسٹریٹ کے پرانے کمروں میں حاضر ہو گیا ہمز ایک کیمیائی تجربے میں منہمک تھا اس لئے میں یہ سمجھ کر کہ وہ کسی ضعوری انکشاف کے پہ درپے ہے ایک آرام کرسی پر بیٹھ گیا اور انتظار کرنے لگا تھوڑی دیر بعد وہ میرے پاس ایک ادمائشی نلی میں تھوڑا سا محلول لے کر آیا اس کے دائیں ہاتھ میں نیلے لٹمس کاغذ کا ایک ٹکرا تھا جناب ووٹسن صاحب آپ ایک نازک وقت پر تشریف لائے ہیں اس نے کہا اگر یہ کاغذ نیلہ رہا تو کوئی کچھ مزائقہ نہیں لیکن اگر یہ سرخ ہو گیا تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ ایک آدمی کی جان جائے گی اس نے اس کاغذ کو ازمائشی نلی میں ڈبویا اور وہ مان سرخ ہو گیا اس نے چلا کر کہا ایک میں بھی یہی خیال کرتا تھا میں بھی آذر ہوتا ہوں تباہ کو آپ کے پاس ہی رکھا ہے یہ کہہ کر وہ اپنی میز پر چلا گیا اور جلدی سے تار کے چند فارم لکھے اور نوکر کو دے دیئے پھر وہ ایک آرام کرسی میں لیٹ گیا اور کہنے لگا ایک معمولی روز مرہ کا قتل لیکن میں خیال کرتا ہوں کہ آپ کو بہتر خبر لائے ہیں دوست ووٹسن آپ اسرار و جرائم کا دفینہ ہیں فرمائیے اس وقت کیا مہم درپیش ہے اس سے ہمیں کوئی خاص معلومات حاصل نہیں ہوتی اس نے مجھے خط واپس دیتے ہوئے کہا تاہم اس کا طرز تحریر دلچسپ ہے میں نے کہا لیکن یہ اس کے ہاتھ کا لکھا ہوا نہیں ہے بے شک یہ ایک عورت کے ہاتھ کا لکھا ہوا ہے بھومز نے کہا نہیں تو اس کے کسی مرد دوست کا لکھا ہوا ہے میں نے چلا کر کہا نہیں یقیناً یہ ایک عورت کی تحریر ہے اور عورت بھی ایک زبردہ سیرت کی عورت ہے تحقیقات کے ابتداء میں یہ معلوم کرنا تسلیب بخش ہے کہ ہمارا موکل ایک خاص سیرت کی عورت کے ساتھ تعلق رکھتا ہے اس معاملے میں مجھے ابھی سے دلچسپی پیدا ہو گئی ہے اگر آپ تیار ہیں تو ہم فوراں دوکنگ روانہ ہو سکتے ہیں اور اس مصیبت زیادہ آدمی اور اس خاتون سے جو اس کی کاتب ہے ملاقات کر سکتے ہیں بھومز نے کہا خوش قسمتی سے ہمیں وارٹرلو اسٹیشن پر ایک گاری تیار مل گئی اور ایک گھنٹے کے اندر ہم دکنگ پہنچ گئے بریر بھی ایک وسی علیدہ مکان تھا جو ریل کے اسٹیشن سے چند لمحوں کے فاصلے پر واقع تھا اپنے ملاقاتی کارڈ اندر بھیجنے کے بعد ہمیں ایک خوش وضع نشست گاہ میں بٹھایا گیا جہاں تھوڑی دیر کے بعد ایک بھاری بھرکم آدمی نے پرتپاک کے ساتھ ہمارا استقبال کیا اس کی عمر تیس سال کی نسبت چاریس سال کے زیادہ قریب ہوگی لیکن اس کے رخصار اتنے سرخ تھے اور اس کی آنکھیں اتنی شوک تھیں کہ وہ دیکھنے میں ایک فربہ شریع لڑکا معلوم ہوتا تھا اس نے ہمائے ساتھ گرم جوسری سے مصافح کیا میں بہت خوش ہوں کہ آپ آگئے ہیں پرسی آج صبح سے آپ کی متعلق پوچھا تھا بیچارہ ابھی تک امید کے سہارے پر زندہ ہے اس کے والدین نے مجھے آپ سے ملنے کے لیے کہا ہے کیونکہ ان کے لیے اس بات کا تذکیرہ بھی تکلیف دے ہے ہومز نے کہا ہمیں ابھی تک کچھ معلوم نہیں میں دیکھتا ہوں کہ آپ اس خاندان کے فرد نہیں ہیں ہمارا ملاقاتی حیران ہو گیا لیکن تھوڑی دیر کے بعد وہ نیچے دیکھ کر ہسنے لگا بے شک آپ نے میری گھڑی کی زنجیر کے ساتھ میرا توگرہ جیت لکھا ہوا دیکھ لیا ہے اس نے کہا ایک لمحے کے لیے میں نے خیال کیا تھا کہ آپ نے بہت چلاکی کا کام کیا ہے میرا نام جوزف حیریسن ہے اور چونکہ پرسی کی شادی میری بہن اینی سے ہو دیں والی ہے اس لیے میں ایک طرح سے اس کا رشتہ دار ہوں آپ میری ہمشیرہ کو اس کے کمرے میں پائیں گے میں نے گزشتہ دو ماہ مسلسل اس کی تیمارداری کی ہے آئیے ہمیں فوراں اندر جانا چاہیے کیونکہ وہ بہت بے سبرہ ہو رہا ہے جس کمرے میں ہم آگے وہ نشست کیا سے ملحق تھا ایک نوجوان آتی بہت زردرو اور شکستہ حال کھلی کھڑکی کے قریب ایک کوچھ پر لیٹا ہوا تھا کھڑکی میں اسے باغ کی مہک اور تازہ فرہد باغ شوا آ رہی تھی ایک عورت اس کے پاس بیٹھی تھی جب ہم داخل ہوئے تو وہ اٹھ کر کھڑی ہو گئی پرسی کیا میں چلی جاؤں اس نے پوچھا اس نے اس کو رکنے کے لیے اس کا ہاتھ پکڑ لیا مزاج شریف وارٹسن اس نے پرتپاک سے کہا میں خیال کرتا ہوں آپ کے ہمراہ کے مشہور و معروف دوست میسٹر شرلک ہومز ہے میں نے چین الفاظ میں تعرف کروایا اور پھر ہم دونوں بیٹھ گئے مضبوط جوان آدمی چلا گیا تھا لیکن اس کی بہن مریض کی دائیں ہاتھ میں وہاں موجود تھی مریض نے کوچھ پر بیٹھ کر کہا میں آپ کا قیمتی وقت ضائع نہیں کروں گا میں فوراں آپ کو حقیقت حال سے آگا کرنا چاہتا ہوں مسٹر ہومز میں ایک مسرور اور کامیاب آدمی تھا اور میری شادی ہونے والی تھی کہ اچانک ایک خوفناک بدبختی نے میری زندگی کو تباہ کر دیا جیسا کہ وارٹسن نے آپ کو بتایا ہوگا کہ میں اپنے ماموں کی عنایت سے موقع خارجہ میں ایک ذمہ دار عہدے پر معمول کیا گیا تھا اور چونکہ میں اپنے فرائز منصبی ہمیشہ تن رہی اور کامیابی کے ساتھ سر انجام دیتا تھا اس لئے میرے ماموں کو میری قابلیت اور حشیاری پر کامل اعتماد ہو گیا تھا دس ہفتے گزے یا اگر زیادہ صحت منظور ہو تو تین مئن کو انہوں نے مجھے اپنے نیجی کمرے میں بلائیا میری حسن کارکرگزاری پر مجھے مبارک بات دے کر کہا اور انہوں نے مجھے مطلع کیا کہ وہ میری رازداری پر بھروسہ کر کے مجھے ایک تازہ کام سپورٹ کرنا چاہتے ہیں انہوں نے اپنی جیب سے ایک نیلے رنگر لفافہ نکال کر کہا یہ انگلستان اور اٹلی کے درمیان وہ اصلی خفیہ بحری معاہدہ ہے جس کے مطالق اخبارات لے دے ہو رہی ہیں یہ امر نہایت ضروری ہے کہ اس کے مطالق سردس کوئی خبر انہیں ہونی نہیں چاہیے فرانسیسی اور روسی سفری اس معاہدے سے مطلع ہونے کے لیے بیش بہا رشوتیں دینے کو تیار ہیں اگر اس کی نقل کرنی مقصود نہ ہوتی تو یہ معاہدہ میرے پاس سے الگ نہ ہوتا آپ اسے اپنے دفتر کی میز میں مقفل کر دیں میں حکم دے دوں گا کہ باقی کمرے بند ہونے کے بعد آپ کا کمرہ کھولا رہے تاکہ جب سب لوگ چلے جائیں آپ اتمنان سے اسے نقل کر سکیں جب آپ نقل ختم کر لیں تو اصل اور نقل دونوں کو اپنے دفتر کی میز میں مقفل کر دیں اور کل صبح خود انہیں میرے حوالے کر دیں میں نے کاغذات دیئے اور اس نے کہنا چاہا شرلک حومز نے فورم کہا ماں فرمائیے گا کیا دورانے گفتگو میں اکیلے تھے بلکل پرسی بولا ایک بڑے کمرے میں جی ہاں تیس فٹ مربع کمرے میں پرسی بولا وست میں حومز نے پوچھا جی ہاں تخمیناً وست میں گفتگو آئیسہ ہو رہی تھی اب آہ آواز بلند حومز نے پوچھا میرے مامو کی آواز خاص طور پر مدھم ہے اور میں بہت کم بولا تھا پرسی بولا شکریہ پھر کیا ہوا شرلک حومز نے اپنی آنکھیں بند کر کے کہا میں نے ہدایات پر منوان عمل کیا اور تمام مہرروں کی رخصت ہونے کا انتظار کیا مجھے اپنا کام ختم کرنے کی جلدی تھی کیونکہ مسٹر جوزف ہیریسن جن سے آپ ابھی ملے تھے لندن گئے ہوئے تھے مجھے معلوم تھا کہ وہ لندن سے دکنگ گیارہ بجے والی گاڑی سے آئیں گے میں چاہتا تھا کہ انہیں اسٹیشن پر ملوں پرسی نے کہا جب میں نے یہ موہدے کو پڑھا تو اس کی اہمیت مجھ پر آیا ہو گئی اور مجھے یقین آگیا کہ میرے ماموں نے اسے خفیہ رکھنے کے مطالق مبالغہ آمیز تاقید نہیں کی شرائط کی تفصیل کے بعد اعلیٰ افسروں کی دستخط تھے جلدی سے ان کے نام پڑھ کر میں نے نکل کرنے بیٹھ گیا یہ ایک طویل تحریر تھی جس میں چھبیس فصلیں تھی میں ہتل امکان تیزی کے ساتھ نکل کرتا رہا لیکن نو بجے تک میں نے صرف نو فصلیں ختم کی تھی اور میں گاڑی کے وقت تک فارغ ہونے سے مایوس ہو چکا تھا کھانے کے خمار اور دن بھر کام کرنے کی تکان سے مجھے کچھ غنودگی سی آگئی اور میں نے سوچا کہ چاہ کی ایک پیالی میں دماغ کو تازہ کرنے کے لئے مفید ہوگی ایک جمع دار زینے کے پاس ایک چھوٹے سے کمرے میں تمام رات رہتا تھا اور جو افسر رات کو کام کرتے ہوں انہیں اوپر جا کر چائے تیار کر دیا کرتا تھا اس لئے میں نے اسے بلانے کے لئے گھنٹی بجائی لیکن جمع دار کی بجائے ایک عورت میرے پاس آئی اس نے مجھے بتایا کہ وہ جمع دار کی بیوی ہے چنانچہ میں نے اسے چائے تیار کرنے کے لئے حکم دیا میں نے دو فصلیں اور نکل کی چونکہ تکان اور خمار سے میرا برا حال ہو رہا تھا میں کمرہ کمرے میں اپنی ٹانگیں سیدھی کرنے کے لئے ادھر ادھر چلنے لگا میری چائے ابھی تک نہیں آئی تھی اور میں حیران تھا کہ دیر کس وجہ سے ہوئی دروازہ کھول کر میں برامدے میں داخل ہوا اور زینے سے اتا کر برامدے کی ایک جانب جمدہ کی کوٹھری میں گیا یہ میرے دفتر کا خاکہ حاضر ہے میں یہ امر واضح کرنا چاہتا ہوں کہ میرے سرے سے نکلنے کا صرف ایک ہی راستہ ہے اور اور علاوہ بڑے زینے کے ایک چھوٹا زینہ بھی ہے جو ایک بغلی دروازے میں سے چارلز اسٹریٹ میں کھلتا ہے میرے دفتر کا خاکہ حاضر ہے تسلیم میں خیال کرتا ہوں کہ میں آپ کا مطلب بخوبی سمجھ رہا ہوں شرلک ہومز نے کہا جب جب میں جمدہ کی کوٹھی میں گیا تو وہ گہری نیند میں خراتے لے رہا تھا اور کیتلی میں پانی اُبل رہا تھا میں نے اپنا ہاتھ اسے جگانے کے لئے کیا ہی تھا کہ اس کے سر پر گھنٹی زور سے بجی اور وہ یک لخت بیدار ہو گیا جنابِ علی افسر فلپ اس نے میری طرف حیرانگی سے دیکھ کر کہا میں یہاں یہ دیکھنے آیا ہوں کہ میری چاہے تیار ہوئی ہے یا نہیں میں نے کہا میں پانی کو اُبال رہا تھا کہ مجھے نیند آگئی اس نے میری طرف غور سے دیکھا اور پھر ہلتی ہوئی گھنٹی کی طرف دیکھا لحظہ بلحظہ اس کی سرہ سینگی بڑھتی جا رہی تھی آخر العمر اس نے مجھ سے کہا جنابِ علی اگر آپ یہاں ہیں تو یہ گھنٹی کس نے بجائی ہے گھنٹی یہ کونسی گھنٹی ہے فلپ نے کہا یہ اس کمرے کی گھنٹی ہے جس میں آپ کام کر رہے تھے جمع دار بولا یہ سن کر ایسا معلوم ہوتا تھا کہ میری دل کی حرکت بند ہو گئی ہے کیونکہ ساپ ظاہر تھا کہ میری کمرے میں جہاں میرا قیمتی معاہدہ رکھا تھا کوئی اجنبی موجود تھا میں دیوانہ وارز زینے پر چڑھا اور برامدے میں دورتا چلا گیا مسٹر ہومز میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ برامدے میں کوئی بھی نہ تھا کمرے میں بھی کوئی نہ تھا سب اشیاء بدستور ایسی حالت میں تھی جیسے میں انہیں چھوڑ کر گیا تھا لیکن معاہدے کے اصلی کاغذات وہاں پر موجود نہ تھے نکل موجود تھی لیکن اصلی معاہدہ گم تھا ہومز کرسی پر چوکننا ہو کر بیٹھ گیا اور اپنے ہاتھ ملنے لگا میں تار گیا کہ اس وعدات میں اس کو بھی دلچسپی سپیدا ہو گئی ہے اس نے پوچھا براہ کرم بتائیے پھر آپ نے کیا کیا میں فوراں سمجھ گیا کہ چور بغلی دروازے سے چھوٹے زینے کے راستے سے میری کمرے میں آیا ہوگا اگر وہ دوسرے راستے سے آتا تو میری اس کی مٹھ بھیر ضرور ہوتی میں نے کہا آپ اتوائن تھے کہ وہ شروع سے ہی کمرہ یہ برامدے میں چھپا ہوا نہ تھا ہومز نے پوچھا یہ بالکل ناممگن ہے ایک چوہ بھی کمرہ یہ برامدے میں نہیں چھپ سکتا وہاں چھپنے کی کوئی جگہ نہیں ہے فلپ نے کہا شکریہ پھر کیا ہوا ہومز نے کہا جمدار میری زر چہری کو دیکھ کر خوفزدہ ہو گیا اور میرے پیچھے پیچھے کمرے میں آ گیا ہم دونوں برامدے اور چھوٹے زینے سے بھاگتے ہوئے چارلز سٹریٹ پر گئے بغلی دروازہ بھیڑا ہوا تھا لیکن زنجیر نہیں لگی تھی ہم اسے کھول کر باہر دوڑے مجھے بخوبی یاد ہے کہ جب ہم گلی میں نکلے تو پاس کے گرجے سے تین دفعہ ٹنٹن کی آواز سنائی دی اس وقت پونے دس بجے تھے پرسی ہک فلپ نے کہا شرلک ہومز نے کمیز کی کف پر یہ آداشت لکھ کر کہا یہ بہت ضروری ہے رات بہت تاریخ تھی اور بارش ہو رہی تھی گلی میں کوئی متنفس نہ تھا ہم ننگے سر بھاگ گئے تھے اور بہت دور جا کر نکل پر ہمیں ایک سپاہی ملا میں نے اس سے ہاپتے ہوئے کہا چوری ہو گئی ہے موقع خاجہ سے ایک نہت قیمتی سرکاری کاغذ چرائے گیا ہے کیا کوئی آدمی اس راستے سے گزرا ہے سپاہی نے جواب دیا جناب میں یہاں پاؤ گھنٹہ سے کھڑا ہوں اس عرصے میں صرف ایک آدمی یہاں سے گزرا ہے ایک لمبی عورت اور عمر رسیدہ چادر اڑے ہوئے سپاہی بولا جی ہاں وہ میری بیوی ہوگی کیا اور کوئی نہیں گزرا جمہدار نے کہا کوئی نہیں سپاہی بولا جمہدار نے میری آستین کھینچ کا کہا تو پھر چور دوسرے راستے سے گیا ہوگا لیکن میری تسلی نہیں ہوئی تھی بلکہ جتنی زیادہ کوشش وہ مجھے واپس لے جانے کی کرتا تھا اتنا ہی زیادہ میرا شباہ اس کی بیوی کے خلاف کوئی ہوتا جا رہا تھا میں نے چلا کر پوچھا عورت کس طرف گئی تھی جناب میں نہیں کہہ سکتا میں نے اسے جاتے ہوئے دیکھا تھا لیکن میرے پاس اس کو خاص طور پر تارنے کی کوئی وجہ نہ تھی معلوم ہوتا تھا کہ اس کو بہت جلدی تھی سپاہی نے کہا کتنی دیر ہوئی میں نے پوچھا بہت عرصہ نہیں ہوا سپاہی بولا تقریباً پانچ منٹ جی ہاں اس عورت کو گئے ہوئے پانچ منٹ سے زیادہ وقت نہیں گزرا ہوگا سپاہی نے کہا جناب آپ صرف اپنا وقت ضائع کر رہے ہیں آپ یقین کریں کہ میری بڑھیا کو ایسی باتوں سے کوئی تعلق نہیں ہے آئیے دوسری طرف آئیے اور اگر آپ ادھر نہیں آتے تو میں جاتا ہوں یہ کہہ کر وہ دوسری جانب بھاگ گیا لیکن میں نے اسے لپک کر آستین سے پکڑ لیا اور پوچھا تمہارا مکام کہیں نمبر سولہ آرٹوی لین برکسٹن روڈ لیکن میں آپ کو پھر متنبع کرتا ہوں کہ آپ غلط خوج پر نہ چلیں آئیے ادھر آئیے اس کی نصیحت پر عمل کرنے سے میرا کچھ نقصان نہ ہوتا ہم دوسری جانب گئے لیکن بے سود بارش کے ڈر سے سب لوگ تیزی کے ساتھ جا رہے تھے اور کوئی آدمی ہمیں یہ نہ بتا سکتا تھا کہ ادھر سے کون کون آدمی گزرا ہے پھر ہم دفتر میں واپس آیا اور برامدہ اور زینے کو تلاش کیا برامدہ میں ایک قسم کا چمکدار سفید فرش پچھا ہوا ہے جس پر پاؤں کے گیلے نشان فوراں نظر آج سکتے ہیں ہم نے اسے بامان دیکھا لیکن ہمیں اس پر پاؤں کا کوئی نشان دکھائی نہ دیا کیا بارش شام سے ہو رہی تھی شرلک ہمز نے پوچھا جی ہاں سات بجے سے پرسی بولا تو پھر یہ کیسے ممکن ہے کہ جو عورت نو بجے کے قریب آپ کی پاس آئی تھی اس کے کیچر آلود بوٹ کا کوئی نشان وہاں نہ تھا ہمز نے پوچھا میں خوش ہوں کہ آپ نے یہ سوال خود بخود پوچھا ہے مجھے بھی اس وقت اس بات کا خیال آئے تھا ہمارے ہاں یہ دستور ہے کہ ملازم اپنے بوٹ جمدار کی کوٹھی میں اتار کر نئے سلپرز پہن لیتے ہیں پرسی بولا بہت خوب سلسلہ واقعات بہت ہی دلچسپ ہے پھر آپ نے کیا کیا؟ ہومز نے کہا ہم نے کمرے کی بھی تلاشی لی کسی خفیت دروازے کا نام و نشان نہ تھا اور کھڑکیاں گلی سے تیس فٹ بلند ہیں مزید بڑا دونوں کھڑکیاں اندر کی طرف سے بند تھی چھت میں بھی کسی قسم کا کوئی سراخ نہ تھا جہاں سے چور کے باہر گزر جانے کا احتمال ہو سکتا میں وسوک کے ساتھ کہتا ہوں کہ جس کسی نے بھی میرے کاغذات چرائے تھے وہ دروازے میں سے آیا تھا پرسی بولا کیا آپ نے انگیٹھی اور دودکش کو بھی دیکھا تھا؟ شرلک ہومز نے پوچھا ہمارے ہاں انگیٹھی اور دودکش نہیں ہوتے گھنٹی کی رسی میری میز کی دائیں جانب لٹکی ہوئی تھی جس کسی نے بھی گھنٹی بجائی تھی وہ ضرور میری میز تک آیا ہوگا لیکن تاجب یہ ہے کہ ملزم کو گھنٹی بجانے کی کیا ذو ہو تھی؟ یہ ایک پیچیدہ معاملہ ہے پرسی نے کہا بے شک واقعات غیر معمولی ہیں پھر آپ نے کیا کیا؟ ہومز نے پوچھا چونکہ میسیس ٹنجی یعنی جمدار کی بیوی کے علاوہ اور کوئی سراغ اس وقت تک ہمیں نہیں ملا تھا میں نے اور سپاہی نے یہی مناسب خیال کیا کہ اسے فوراں گفتار کرنا بہتر ہوگا چنانچہ ہم نے ایک گاڑی کی رائے پر لی اور جمدار کے مکان کی طرف روانہ ہو گئے نصف گھنٹے میں ہم وہاں پہنچ گئے ایک جوان لڑکی نے جو جمدار کی سب سے بڑی بیٹی ہے دروازہ کھولا چونکہ اس کی ماں ابھی تک گھر نہیں پہنچی تھی اس لئے ہمیں بیرونی کمرے میں بیٹھنے کے لیے جگہ دی گئی تقیبا دس منٹ بعد کسی نے دروازہ کھٹ کھٹ آیا اور یہاں ہم نے ایک غلطی کی جس کے لیے میں اپنے تائیں ابھی تک ملامت کرتا ہوں خود دروازہ کھولنے کی بجائے ہم نے لڑکی کو دروازہ کھولنے دیا ہم نے اسے کہتے ہوئے سنا اممہ جان گھر میں دو آدمیاں آپ سے ملنے کے لیے منتظر بیٹھے ہیں ایک لمحے بعد ہم نے کمرے کے باہر کسی کے تیز چلتے ہوئے پاؤں کی آہٹ سنی سپاہی نے جلدی سے دروازہ کھول دیا اور ہم دونوں باورچی خانے میں بھاگے ہوئے گئے لیکن وہ عورت وہاں سے ہم سے پہلے پہنچ چکی تھی اس نے ہماری طرف غصے سے دیکھا اور پھر ہمیں اچانک پہچان کر اس کے چہرے پر حیرت نمودار ہوئی اور اس نے چلا کر کہا خدا کی پناہ آپ تو دفتر کے مسٹر فلپ ہیں میرے ساتھی نے غصے سے کہا اور جب آپ ہم سے بھاگ گئی تھی تو آپ نے ہمیں کیا سمجھا تھا اس نے جواب دیا میں سمجھی آپ دلال تھے میرے ذہنے دو دکانداروں کے کچھ دام باقی ہیں ہم یہ نہیں مان سکتے ہمیں شبہ کے آپ نے دفتر سے ایک قیمتی کاغذ چڑھایا ہے اور اس کو چھپانے کے لیے آپ ہمارا نام سن کر بھاگی تھی آپ کو ہمارے ساتھ تھانے میں جامت تلاشی کروانے کے لیے آنا ہوگا میں نے کہا اس کی جدو جہد اور انکار فضول تھے ایک چھپہیا گاڑی لی گئی اور ہم سب اس میں بیٹھ گئے روانگی سے قبل ہم نے اس کے گھر کی تلاشی لے لی باورچی خانے میں کسی قسم کے جلیوے کاغذوں کی راک کا نشان نہ تھا تھانے میں ایک عورت نے اس کی تلاشی لی لیکن اس کے بدن پر کوئی کاغذ پایا نہ گیا تب پہلی مرتبہ میری روح کامپی اور مجھے اپنی حالت ازار پر غور کرنے کا موقع ملا اس وقت تک میں سرگرمے کار تھا اور مشغولیت کے باعث سوچنے کی فرصت نہ ملی تھی مجھے معاہدے کے مل جانے کی اتنی امید تھی کہ میں نے اس کے کھوئے جانے کے نتائج یہ بد پر غور نہ کیا تھا لیکن اب میرے لیے کوئی کام باقی نہ تھا اور مجھے اپنی بیبسی پر غور کرنے کی محلت حاصل تھی میرے اللہ اب میرا کیا حشر ہوگا سیاسیات میں اس قسم کے نقصان کی سزا زندگی بھر کی تباہی ہوتی ہے چوری وغیرہ کے بیان کو کوئی نہیں سنتا ان خیالات کے آنے کے بعد مجھے ٹھیک کیا تھے ہی کہ میں نے کیا کیا میرے حواس باطل ہو گئے اور میں باغل ہو گیا پولیس کے چند افسر مجھے سٹیشن تک لائے وہاں پہنچ کر انہوں نے مجھے ڈاکٹر فیریر کے سپورٹ کر دیا جو خود اس گاڑی سے دکنگ جا رہے تھے جب میں اس حالت میں گھر پہنچا ہوں گا تو اہل خانہ کی سراسیمگی کا اندازہ آپ خود بہتر لگا سکتے ہیں میری ماں اور اینی کا دل ٹھوٹ گیا ڈاکٹر فیریر کو چوری کی بابت سپاہی سے اطلاع مل چکی تھی لیکن اس کے بیان سے ان کی تسلیم نہ ہوئی اور یہ دیکھ کر کہ میری بیماری لمبی نظر آتی ہے جوزف کو اس کی اس ہوادار خوابگاہ سے نکال دیا گیا اور میری خاطر اسے بیماری کا کمرہ بنایا گیا یہاں میں نو ہفتیں بے ہوش پاگلوں کی طرح بگتا ہوا لیٹا رہا میس ہیریسن دن کے وقت اور ایک لیڈی ڈاکٹر رات کے وقت میں ہی تھی مارداری کرتی رہی گزشتہ تین روز سے مجھے کچھ ہوش ہے حکام پولیس کو ابھی تک کوئی سراغ نہیں ملا مسٹر ہومز آپ میری آخری جائے امید ہیں اگر آپ ناکام رہے تو میری عزت اور شورت کو ہمیشہ کے لیے بٹا لگ جائے گا پرسی بول رہا تھا شرلک ہومز نے آنکھیں بند کر کے مہویت کے عالم میں کہا آپ کا بیان بہت ہی صاف اور سلجہ ہوا ہے مجھے آپ سے صرف ایک بات دریافت کرنی ہے کیا آپ نے کسی سے ذکر کیا تھا کہ آپ کے سپورٹ یہ کام کیا گیا ہے کسی سے نہیں وہ بولا میس ہیریسن سے بھی نہیں ہومز نے پوچھا نہیں کام ہونے کے بعد اور نکل کرنے سے پہلے میں یہاں واپس نہیں آیا تھا پرسی نے کہا اور آپ کے گھر والوں میں سے کوئی آپ سے وہاں ملنے تو نہیں گیا تھا ہومز نے پوچھا کوئی نہیں وہ بولا کیا ان میں سے کوئی آپ کے دفتر کا پتہ جانتا ہے ہومز نے کہا جی ہاں میری دفتر کا راستہ سب جانتے ہیں پرسی بولا جبکہ آپ نے کسی سے معاہدہ کا ذکر نہیں کیا تھا میری سوالات بے محل ہیں کیا آپ جمعہدار کو جانتے ہیں ہومز نے کہا ہاں صرف اس قدر کہ وہ ایک بڑھا سپائی ہے وہ بولا میں آپ کا بہت مشکور ہوں مجھے اب آپ سے کچھ نہیں پوچھنا ہے افسرانے پولیس سے بقیہ معلومات حاصل ہو جائیں گی انہیں معلومات جمع کرنے میں ید طولہ حاصل ہے گو کہ وہ ان سے ہمیشہ استفادہ نہیں کر سکتے گلاب کیا ہی کبصورت چیز ہے وہ کچھ کے پاس سے گزر کا کھڑکی تک گیا اور وہاں سے ایک سرخ گلاب کو اٹھا لیا میرے لیے یہ ایک نئی بات تھی میں نے آج تک شرلک ہومز کو قدرتی اشیاء میں دلچسپی لیتے ہوئے نہیں دیکھا تھا خالق کے نیک ہونے کا بہترین ثبوت یہ خوشنما پھول ہے باقی تمام اشیاء ہمارے کوہ ہماری خواہشات ہماری غزہ وغیرہ ہماری ہستی کے لیے ضروری ہیں لیکن یہ پھول ایک زائد چیز ہے یہ ایک خاص اتیہ الہی ہے اس کی مہک اور اس کی خوشوضہ ہماری زندگی کو آرستہ کرتی ہے لیکن اس کے لیے ضروری نہیں ہے صرف نیکی زائد اتیہ بخشتی ہے اس لیے میں دوبارہ کہتا ہوں کہ پھولوں سے ہمیں بہت کچھ توقع رکھنی چاہیے شرلک ہومز کہتا جا رہا تھا مریض اور اس کی تیماردار ہومز کی طرف اس اسنا میں تاجب اور یاس کی نگاہوں سے تکتے رہے وہ کچھ سوچ رہا تھا آخرالعمر چند منٹوں کے بعد میں سہریسن نے دریافت کیا کیوں جناب کیا آپ کو اس پرسرار گتھی کے سلجانے کی کچھ امید ہے ہومز نے بیدار ہو کر کہا یہ معمہ واقعی پیچیدہ نظر آتا ہے لیکن میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں کہ میں کامل توجہ کے ساتھ اس پر غور کروں گا اور اگر کوئی بات مجھے سوجی تو آپ کو ضرور مطلع کر دوں گا کیا آپ کو اس کا کوئی حل نظر آتا ہے میں سہریسن نے پوچھا ابھی تک مجھے اس کے ساتھ حل سوجے ہیں لیکن مجھے ان کے تذکرے سے پیشتر انہیں جانچنا اور پڑکنا چاہیے ہومز نے کہا کیا آپ کسی پر شبہ کرتے ہیں پرسی نے پوچھا مجھے خود اپنی ساتھ ذات پر شبہ ہے ہومز نے کہا ہین؟ یہ کیا؟ میس سہریسن بولی جلد بازی سے غلط نتیجے پر پہنچنے کا ہومز بولا تو پھر آپ لندن تشریف لے جائیں اور اپنے نتائج کو وہاں پر پڑکیں ہومز نے اٹھ کر کہا میس سائیبہ آپ کی نصیحت بہت موضوع ہیں ووٹسن ہمیں فوراں چلنا چاہیے مسٹر فلپ میں آپ کو آگاہ کرنا چاہتا ہوں کہ آپ کو مہم امیدیں نہیں باندنی چاہیں معاملہ بہت ہی پیچیدہ ہے جب تک میں آپ سے دوبارہ نہ ملوں گا مجھے ایک قسم کا بخار چڑھا رہے گا پرسی فلپ نے کہا بہت خوب میں آپ کی تسلی کے لیے کل اسی وقت آوں گا گو کہ میں ڈرتا ہوں کہ میرا بیان اس معاملے پر کچھ زیادہ روشنی نہ ڈال سکے گا ہومز نے کہا خدا آپ کا بھلا کریں آپ کے وعدے سے مجھے کل تک ایک نئی زندگی عطا ہو گئی ہے پرسی فلپ بولا جب ہم لندن واپس آ گئے تو میں نے شرلک ہومز سے پوچھا مس ہیریسن کی بابت آپ کی کیا رائے ہے وہ ایک پختہ لڑکی ہے وہ اور اس کا بھائی نورتم لینڈ کے ایک سوداگر آہن کے کلوتے بچے ہیں کزشتہ موسم سرما میں فلپ کی نسبت اینی کے ساتھ دورانے سفر میں ہو گئی تھی اور اب وہ فلپ کے گھر کے آدمیوں سے تعرف کرنے آئی تھی اور اس کا بھائی ہمراہ آیا تھا ازا بعد یہ حادثہ ہو گیا اور وہ اپنے عاشق کی تیمارداری کے لیے روکی رہی چونکہ جوزف کو یہاں ہر طرح کی آسائش مہائیہ تھی وہ بھی یہی پر ٹھیرا ہوا ہے آپ حیران نہ ہو میں بیکار نہیں رہا بلکہ بالا بالا میں نے چند امر کی تحقیقات کر لی ہیں اور آج بکیا امر کی تحقیقات بھی ختم ہو جائیں گی اور اس اشتہار کے جواب میں ضرور کوئی نہ کوئی کوچوان ہمارے پاس آئے گا شرلک ہومز نے کہا یہ کہہ کر اس نے مجھے کاغذ کا ایک صفحہ دیا جو اس نے اپنی ڈائری سے نکالا تھا اس پر یہ الفاظ لکھے تھے ایک سو روپے کا انام اس شخص کو دیا جائے گا جو اس گاری کا نمبر بتائے گا جس میں ایک سواری بائیس ماہی کی شام کو پونے دس بجے چارلز اسٹریٹ میں محکمہ خارجہ تک گئی تھی ٹو ٹو ٹوینٹی ون بیکر اسٹریٹ میں نے دکنگ اسٹیشن سے اس مضبون کے تار لندن میں شام کو شائع ہونے والے تمام اخبارات کے نام روانہ کر دیئے اور یہ اشتہار آج ان سب میں شائع ہوگا شرلک ہومز نے کہا میں نے متاجب ہو کر پوچھا تو کیا آپ کو یقین ہے کہ چور گاڑی میں آیا تھا میں نے پوچھا کیوں نہیں اگر فلپ کا بیان صحیح ہے کہ دفتر میں یا برامدے میں چھپنے کی کوئی جگہ نہیں ہے تو چور ضرور باہر سے آیا ہوگا اور اگر وہ ایسی طرح رات میں باہر سے پیدل آتا تو اس کے پاؤں کے نشان فرش پر ضرور ہوتے ہومز نے کہا یہ استدلال بزاہے تو صحیح معلوم ہوتا ہے میں نے کہا میں نے مس ہیریسن کو بتایا تھا کہ میری ذہن میں اس واقعے کے متعلق ساتھ حل ہیں ان میں سے ایک یہ ہے اور شاید اس سے ہمیں صحیح خوج کا پتہ چل جائے علاوہ عزی ابھی ہمیں گھنٹی بجنے کی تشریبی کرنا ہے گھنٹی کیوں بجی کیا چور نے غلطی سے اسے بجائے تھا یا یہ اس کی اگر معمولی جسارت ہے یا شاید چور کے ہمرا کوئی دوسرا آدمی ہوگا جس نے اسے چوری سے منع کرنے کی خاتے گھنٹی بجائی ہوگی یا یہ محض ایک حادثہ تھا یا کوئی ملاقاتی شلک ہمز غوروف تفقر میں غرق ایک محویت کے عالم میں چپ چاپ بیٹھ گیا اور میں جو کہ اس کی عادات و عطوار سے بخوبی واقف تھا سمجھ گیا کہ کوئی نئی بات اس کو سوج گئی ہے سہ پہر کو ہم سرکاری محکمہ سراغ رسانی کے افسر اعلیٰ میسٹر فوبز سے ملے وہ ہم سے سرد مہری سے ملا اور جب اسے معلوم ہوا کہ ہم معاہدہ بہری تلاش کے درپے ہیں تو اس نے کہا میسٹر ہمز میں نے آپ کے طرز عمل کی بابت بہت کچھ سنا ہے آپ پولیس کی جملہ معلومات سے استفادہ کرنے کے بعد وردات کا سراغ خود علیدہ لگانے میں خوش ہوتے ہیں جسے ہم لوگوں کی بہت بدنامی ہوتی ہے فوبز بولا شرلک ہمز نے جواب دیا اس کے برقس گزشتہ 53 ورداتوں میں اسے جو میں نے حل کی ہیں صرف چار کے مطالق عوام الناس کو میری مسائی کا علم ہے اور باقی 45 کا سمرہ شہرت پولیس کو ملا ہے میں آپ کو اس سے بے خبر ہونے کے لیے ملامت نہیں کرتا کیونکہ آپ ابھی نوجوان اور ناتجربہ کار ہیں لیکن اگر آپ ترقی کرنا چاہتے ہیں تو بہتر یہ ہوگا کہ میرے ساتھ مل کر کام کریں نہ کہ میرے مخالف ہو کر شرلک ہمز نے کہا میں چند مفید اشارات کے لیے آپ کا بہت مشکور ہوں گا تحال مجھے اس مقدمہ میں متلکن کوئی کامیابی نہیں ہوئی سراغ رسا نے لجاجت کے ساتھ کہا آپ نے ابھی تک کیا کیا ہے ہمز نے پوچھا جمع دار ٹنجی گزشتہ نو ہفتے میں ہمارے زیرے نگاہ رہا وہ ایک بھلا مانت سادمی ہے اس کی بیوی شراب نوش ہے ہماری طرف سے ایک جاسوس عورت اس کے ساتھ رہی لیکن مخمور ہونے کی حالت میں بھی اس سے کوئی بات معلوم نہیں ہوئی فاربز نے کہا جب مسٹر فلیپ نے گھنٹی بجائی تھی تو اس نے اس کا جواب دیا تھا اس کے مطالق اس کا کیا بیان ہے ہمز نے پوچھا وہ کہتی ہے کہ اس کا خوان بہت تھکا ہوا تھا اور وہ اسے آرام دینے کی خاطر اس کی بجائے کام کر رہی تھی فاربز بولا بے شک اس سے جمع دار کا تھوڑی دیر بعد سونا پایا جانا بخوبی سمجھ میں آ جاتا ہے اچھا کیا آپ نے اسے پوچھا ہے کہ وہ اس شف کو جلدی کیوں کر رہی تھی اس کی تیز روی سے سپاہی کی توجہ اس کی طرف ہوئی تھی ہمز نے پوچھا اسے معمول سے زیادہ دیر ہو گئی تھی اور وہ گھر جلدی پہنچنا چاہتی تھی فاربز بولا کیا آپ نے اس کو یہ بات بھی سمجھائی تھی کہ مسٹر فلیپ اور سپاہی جو کہ اس کی روانگی سے 20 منٹ بعد چلے تھے اس سے پہلے اس کے گھر پہنچ گئے تھے ہمز نے کہا جی ہاں وہ کہتی ہے کہ وہ پیدل تھی اور مسٹر فلیپ گاڑی میں بیٹھ کر آئے تھے فاربز بولا کیا وہ اس عمر کو صاف کر سکتی ہے کہ گھر پہنچ کر وہ کیوں سیدھی باورچی خانے کی طرف بھاگ گئی تھی ہمز نے پوچھا کیونکہ وہاں اس نے کرس خواہوں کی ادائیگی کے لیے روپیہ رکھ چھوڑا تھا فاربز بولا اس کے پاس ہر ایک بات کا معقول جواب تیار رکھا ہے میں ان معلومات کے لیے آپ کا مشکور ہوں کیا آپ نے گھنٹی بجنے کے مطالق کچھ سوچا ہے ہومز نے پوچھا نہیں جناب میں اعتراف کرتا ہوں کہ یہاں میرا دماغ بالکل نہیں چلتا فاربز بولا واقعی یہ ایک مشکل اور پیچیدہ بات ہے میں کوشش کروں گا کہ مجرم کو آپ کے قبضے میں دے دوں آئیے مسٹر واتسن ذرا لارڈ ہولڈرس انگلیستان کے آئندہ صدرِ آلہ کے پاس بھی ہو آئے ہومز نے کہا ہماری خوش بختی تھی کہ لارڈ ہولڈرس نے ہمارا کارڈ اندر پونٹی ہمیں فورا اپنے پاس بلا لیا وہ ہم سے آلہ درجہ کے اخلاق کے ساتھ جیسا کہ آلی پایا شرکہ کا دستور ہے ملا اس نے مسکرا کر کہا مسٹر ہومز میں نے آپ کا نام بارہا سنا ہے اور میں آپ کی تشریف آوری کی غرض و غیت سے نواقف ہونے کا بہانہ نہیں کر سکتا ہمارے دفتر میں صرف ایک واقعہ حائلہ ایسا ہوا ہے جو آپ کی توجہ کا مستحق ہو سکتا ہے آپ کس کے حق میں کوشش کر رہے ہیں اس نے کہا مسٹر فلپ کے حق میں ہومز بولا میرا بدقسمت بھانجا آپ سمجھ سکتے ہیں کہ رشتہ داری کے باعث اس کو بچانا میرے لئے اور زیادہ مشکل ہے مجھے اندیشہ ہے کہ اس حادثے سے اس کی زندگی تباہ ہو جائے گی وہ بولا لیکن اگر معاہدہ دستیاب ہو گیا تو ہومز نے کہا تو معاملے کی صورت اور ہوگی لارڈ ہولڈرس نے کہا لارڈ ہولڈرس مجھے آپ سے ایک دو سوالات پوچھنے ہیں ہومز بولا میں خوشی کے ساتھ ان کا جواب دینے کے لئے تیار ہوں لارڈ نے کہا کیا آپ نے نقل کرنے کے متعلق ہدایات اسی کمرے میں دی تھی ہومز نے پوچھا ہاں وہ بولا تو پھر کسی غیر کی چھپ کر سننے کا امکان بہت بائید معلوم ہوتا ہے ہومز نے پوچھا کیا آپ نے کسی کو بتایا تھا کہ آپ کا ارادہ معاہدے کی نقل کرانے کا ہے کتن نہیں لارڈ بولا تو چونکہ آپ نے کسی سے ذکر نہیں کیا اور میسٹر فلپ نے بھی کسی سے ذکر نہیں کیا اور آپ دونوں کے سوائے کسی آدمی کو اس ماملے کی خبر بھی نہ تھی تو چور کا دفتر میں آنا محض ایک اتفاقی امر تھا اس نے موقع پا کر چوری کر لی ہومز نے کہا لارڈ ہولڈرز نے مسکرا کر کہا یہ میرے حدود علم سے متجاوز ہے ہومز نے ایک لمحہ بھر خاموش شے کر پھر کہا اس کے علاوہ میں ایک اور ذہوری امر کے مطالق آپ سے تبادلے خیال کرنا چاہتا ہوں آپ کو اندیشہ تھا کہ اگر اس معاہدے کا افشاہ ہو گیا تو بہت برے نتائج مرتب ہوں گے وزیر کے چہلے پر ملال کے اثار حویدہ تھے یقیناً بہت برے لیکن کیا وہ ظہور پرزیر ہوئے ہیں ابھی تک تو نہیں لارڈ بولا اگر معاہدہ فرانسیسی اور اسی محکمیں خاجہ میں پہنچ جاتا تو آپ کو یقیناً اس کا علم ہو جاتا ہومز نے کہا یقیناً لارڈ بولا چونکہ تقریباً دس ہفتے گزر گئے ہیں اور اس کے مطالق کچھ سنا نہیں گیا یہ گمان کرنا عواجب نہیں ہے کہ کسی نہ کسی وجہ سے معاہدہ ابھی تک وہاں نہیں پہنچا ہومز نے کہا لارڈ ہولڈرز نے قدر تلق لہجے میں جواب دیا میسٹر ہومز یہ بات بہت ہی بائید از کیاس معلوم ہوتی ہے کہ چونکہ نے معاہدہ کو چوکٹے میں لگا کر اپنے کمرے میں لٹکانے کے لئے چھرایا ہوگا غالباً وہ زیادہ قیمت کے ملنے کا منتظر ہوگا ہومز نے کہا اگر وہ تھوڑی دیر اور انتظار کرے تو اس کو کچھ قیمت نہ ملے گی چند ماہ میں معاہدہ سیگہ راستے باہر نکل جائے گا لارڈ نے کہا یہ ایک بہت ضروری بات ہے ممکن ہے کہ چور یکلخت بیمار ہو گیا ہو ہومز نے کہا لارڈ ہولڈرس نے شرلک ہومز کی طرفے کا یارانہ نگاہ ڈال کر کہا مثلا اس کو دماغی بخار لاہق ہو گیا ہو ہومز نے مطانت کے ساتھ کہا میں نے ایسا نہیں کہا اور اب لارڈ ہولڈرس ہم آپ کے قیمتی وقت کا بہت زیادہ حصہ لے چکے ہیں تخفیف تزدیگہ عرض کرتا ہوں جب ہم باہر نکل آئے تو شرلک ہومز نے مجھے کل لوکنگ جانے کی دعوت دی چنانچہ ہم آئندہ صبح کو میسٹر فلپ کے ہانگے اس کی حالت نسبتا اچھی تھی اس کی وفادار منگیتر اس کے پاس بیٹھی ہوئی تھی اس نے علیق سلی کے بعد اشتیاق کی ساتھ پوچھا کوئی تازہ خبر جیسا کہ میں نے کل احتیاطا کہا تھا میری تحقیقات کا نتیجہ ہنوز ہی چھے لیکن مجھے بہتری کی امید ہے ہومز بولا فلپ اس اسنا میں کوچ پر اٹھ کر بیٹھ گیا تھا اور کہنے لگا بہر کیف میرے پاس آپ کو بتانے کے لئے آپ سے زیادہ خبریں ہیں مجھے بھی ایسی ہی امید تھی ہومز نے مسکرا کر کہا سچ مچ گزشتہ شب یہاں ایک وقوع ہو گیا تھا جس میں خیر گزری وردہ میری جان کی لالے پڑ گئے تھے معلوم ہوتا ہے کہ میں کسی گہی سازش کا شکار ہوں اور میری عزت کے علاوہ میری دشمن میری جان کی بھی خواہ ہیں فلپ نے کہا واقعی ہومز نے پوچھا کیوں نہیں گزشتہ شب کے تجربے سے صرف ایک ہی نتیجہ نکالا جا سکتا ہے آپ کو شاید معلوم نہیں ہے کہ گزشتہ شب میں اکیلا سویا تھا اور میری بیماری کے دوران میں یہ پہلی رات تھی جبکہ میں اکیلا سویا تھا چونکہ میری حالت روبہ اصلاح تھی میں نے دایا کو چھٹی دے دی میرے کمرے میں ایک شما جل رہی تھی صبح کے دو بجے میری آنکھ لگ گئی تھی کہ اچانک ایک خفیف شور سے بیتار ہو گیا آواز ایسی تھی جیسے چوہوں کے لکڑی کا تختہ کترنے سے پیدا ہوتی ہے تھوڑی دیر تک میں یہی خیال کر کے چت لیٹا رہا پھر یہ آواز بلند ہوتی گئی اور آخر العمر کھرکی کی طرف سے ایک تیز آواز آئی جیسے کہ کسی لوہے کی چیز کے گینے سے پیدا ہوتی ہے میں سمجھ گیا کہ باہر سے کوئی آدمی کھرکی کھولنے کی کوشش کر رہا ہے اس کے بعد کوئی دس لمحہ تک شور بند رہا چور یہ معلوم کرنا چاہتا تھا کہ میں اس شور سے بیدار ہوا ہوں یا نہیں پھر کھرکی کھولی اور میں اپنے پلنگ سے کود پڑا کھرکی کے پاس ایک آدمی ہاتھ میں لمبا چاکو لیے بیٹھا تھا اس کا چہرہ تھکا ہوا تھا اس لئے میں اسے پہچان نہ سکا جو ہی کہ میں پلنگ سے کودا وہ کھرکی سے نیچے باغ میں کود گیا اگر مجھ میں توانائی ہوتی تو میں ضرور اس کا تاکب کرتا میں نے گھنٹی زور سے بجائی اور پھر زور سے چلایا نوکر یہاں سے دور سوتے ہیں اس نے میسٹر جوزف ہیریسن سب سے پہلے میرے پاس آیا اس نے تمام گھر کو بیدار کیا پھر اس نے لالٹین لے کر سب جگہ تلاش کیا لیکن چور کا کچھ سراغ نہ ملا زمین خوش کھونے کے باعث چور کے پاؤں کا بھی کوئی نشان نہیں پایا گیا میں نے مقامی پولیس کو ابھی تک اطلاع نہیں کی کیونکہ میں آپ کی رائے سب سے پہلے حاصل کرنا چاہتا تھا فلپ نے سارا واقعہ کہہ سنایا ہمارے موقع کی بیان سے شرلک ہومز پر غیر معمولی اثر ہوا وہ اپنی کرسی پر سے اٹھ کر کھڑا ہوا اور کمرے میں ایک نازبت ہونے والی جوش کے ساتھ ادھا ادھا ٹیلتا رہا پھر اس نے فلپ سے پوچھا کیا آپ میرے ساتھ مکام کے ایرد گرد پھیل سکتے ہیں کیوں نہیں مجھے سورج کی روشنی بھاتی ہے جوزف صاحب بھی ہمارے ساتھ چلیں گے فلپ نے کہا اور میں بھی مس حیرسن نے کہا شرلک ہومز نے سر ہلا کر کہا ہرگز نہیں میں ڈرتا ہوں کہ آپ مجھے آپ سے اس جگہ بیٹھے رہنے کے لیے اسرار کے ساتھ درخواست کرنی پڑے گی نوجوان عورت اپنی جگہ پر ناخوش ہو کر بیٹھ گئی اس کا بھائی ہمارے ساتھ تھا اور ہم چاروں اکھٹے باہر نکلیں ہومز نے مکان کے چاروں طرف چکر لگا کر کہا مجھے اندیشہ ہے کہ چور اپنا کھوچ پیچھے نہیں چھوڑ کر گیا اور ہم یہاں کچھ نہیں کر سکتے مسٹر فلپ اپنے سالے کے بازو پر سہارا لے کر آہستہ ہستہ چل رہا تھا ہومز اور میں تیزی کے ساتھ آگے بڑھے اور خوابگاہ میں ان کے آنے سے پہلے پہنچ گئے ہومز نے نہایت سنجید کی کے ساتھ مس حیرسن کو مخاطب کر کے کہا بیگم صاحبہ آپ تمام روز یہیں ٹھہریں یہاں سے ہرگز کسی کام کے لیے بھی رات کے دس بجے تک باہر نہ جائیں یہ امر نہایت ہی ضروری ہے ازاں بعد آپ کمرے میں باہر سے تعلی لگا کر اپنی خوابگاہ میں چلی جائیں اور کنجی اپنے پاس محفوظ رکھیں کیا آپ اس سے ایسا کرنے کا وعدہ کرتی ہیں بیچائی لڑکی حیران و سراسیما ہو گئی لیکن اس نے اپنے تہیر سنبھال کر کہا ضرور لیکن پرسی وہ ہمارے ساتھ لندن جائے گا ہومز نے کہا اور میں یہاں اکیلی رہوں گی مس ہریسن بولی ہاں پرسی کی خاتے اس طور سے آپ اس کے لیے بہت مفید ہو سکتی ہیں جلدی کیجئے کیا آپ وعدہ کرتی ہیں ہومز نے کہا اس نے اپنے سر کی جنبش سے اپنا منشاہ ظاہر کیا اور اسی وقت پرسی فلپ اور جوزف ہریسن کمرے میں داخل ہوئے جوزف نے اپنی بہن کی طرف دیکھ کر کہا اینی آپ یہاں کیوں قید ہو کر بیٹھی ہوئی ہیں آؤ باہر تازہ ہوا کھاؤ اس نے بھائی کا شکریہ ادا کیا اور سردرد کا بہانہ کر کے اسے ٹال دیا ہمارے موکل نے پوچھا سٹر شرلک ہومز اب آپ کیا کرنا چاہتے ہیں آپ کی جان کی حفاظت اور اپنے اصلی کام کے فائدے کی خاتے میں یہ تجویز کرتا ہوں کہ آپ میرے ساتھ لندن چلیں اور آج رات وہیں پر سویں ہومز نے کہا ابھی وہ بولا ہاں جتنی جلد آپ بسہولت روانہ ہو سکیں ہومز بولا اگر ہمارا شب نورج دوست ہم سے ملنے کی خاتے دوبارہ آئے گا تو وہ مایوس ہو کر جائے گا کیا میں جوزف کو اپنی خبرگیری کے لیے ساتھ لیتا چلوں پرسی نے کہا جی نہیں آپ انہیں کیوں تکلیف میں ڈالتے ہیں ہمارا دوست واتسن بحیثیت ایک ڈاکٹر کے بخوبی آپ کی دمارداری کر سکتا ہے آپ کی اجازت سے اب ہم یہاں دوپیر کا کھانا کھائیں گے اور پھر لندن روانہ ہو جائیں گے ہومز نے کہا ہم سب نے کمرائے توام میں کھانا کھایا لیکن میس ہیریسن شرلک ہومز کی خواہش کے مطابق خوابگاہ سے نہ ہی لی میں حیران تھا کہ اس کا مطلب کیا ہے وہ فلیپ کو اس کی محبوبہ سے کیوں الگ رکھنا چاہتا ہے لیکن میری تاجب کی کوئی حد نہ تھی جب شرلک ہومز نے ہمیں اسٹریشن پر گاڑی میں بٹھا کر اپنا ارادہ ظاہر کیا کہ وہ دکنگ ہی میں رہے گا اس نے کہا مجھے ابھی یہاں چند امور تیہ کرنے ہیں اور میسٹر فلیپ کی ادم موجودگی سے مجھے تحقیقات میں مدد ملے گی ووٹسن صاحب آپ ان کا خیال رکھیں اور میں امید کرتا ہوں کہ کل صبح آٹھ بجے میں بھی آپ سے آم ملوں گا فلیپ نے قدر قبیدہ خاطر ہو کر کہا لیکن آپ لندن میں جس کام کے کرنے کا ذکر کرتے تھے وہ کیسے ہوگا ہم وہ کل کر سکتے ہیں سردست میری ضرورت یہاں ہے ہومز نے کہا جب گاڑی پلیٹ فارم سے چلنے لگی تو فلیپ نے چلا کر کہا براہے کرا میرے مکان پر کہہ دیجئے گا کہ میں انشاءاللہ کل شب کو لوٹوں گا مجھے وہاں جانے کی کوئی امید نہیں ہے شرلک ہومز نے کہا راستے میں فلیپ اور میں باتیں کرتے رہے لیکن ہمیں شرلک ہومز کے موجود موجودہ طرز عمل کے مطالق کو کوئی تسلی بخش توجیر نہ سوجی فلیپ کا خیال تھا کہ وہ گزشتہ شب والے چور کی قریفتاری کے لئے گیا ہے لیکن پھر وہ بیچارہ یہ سوچ کر حیران رہ جاتا تھا کہ شرلک ہومز نے اس کے مکان پر جانے سے انکار کیا ہے میں نے اس کی تسلی کے لئے کہا مجھے کچھ حرصے سے شرلک ہومز سے نیاز حاصل ہے اور میں اس کی چالوں سے قدرے آگا ہوں آپ یقین فرمائیں کہ شرلک ہومز کا کوئی کام بلاوجہ نہیں ہوتا اس کے بعد ہماری گفتگو متفارق مباحث پر ہوتی رہی فلیپ تمام دن اور رات بے چین رہا جب اگلی صبح کو آٹھ بجنے کا وقت ہوا تو اس نے بہت مسترب ہو کر مجھ سے پوچھا کیا آپ کو شرلک ہومز کی کامیابی کا یقین ہے میں نے اس عجیب و غریب اسرار حل کرتے ہوئے دکھا ہے میں نے کہا کیا اس نے آپ کو اس معاملے کے مطالق کوئی امید اوزہ بات بتائی ہے فلیپ نے پوچھا بلکل نہیں میں بولا تو یہ بھری علامت ہے فلیپ بولا نہیں بلکہ یہ میرا تجربہ اس کے برقس ہے جب کبھی اسے سراغ نہیں ملتا وہ اپنی ناکامی اور حضیمت کا ذکر مجھ سے کر دیتا ہے لیکن جب وہ صحیح سراغ پا لیتا ہے اور اسے کامیابی کی کبھی امید ہوتی ہے تو وہ بالکل خاموش رہتا ہے اس لئے مجھے امید غالب ہے کہ وہ ضرور آپ کو کوئی خوشکبری سنائے گا لیکن بندہ نواز یہ تو فرمائیے اس وقت ہماری گھبرانے سے کیا حاصل آپ تھوڑی دیر آرام فرمائیں میرا دوست ابھی آتا ہوگا وہ صادقل کول ہے آٹھ بجے سے ایک منٹ آگے پیچھے نہیں آئے گا میرے لفظ بالکل صحیح نکلے ٹھیک آٹھ بجے ایک گاڑی ہمارے دروازے پر آ کر رکی اور شرلک ہومز اس میں سے باہر نکلا کھڑکی میں اسے ہم نے دیکھا کہ اس کے بائیں ہاتھ پر پٹی بندی ہوئی ہے اور اس کا چہرہ اترا ہوا ہے فلپ نے افسردہ خاطر ہو کر کہا اس کے چہرے سے آیا ہے کہ وہ ہار کر آیا ہے بادلے ناخواستہ مجھے فلپ کی تصدیق کرنی پڑی لیکن میں نے اس کی حمد وڑھانے کی خاطر کہا ممکن ہے کہ لندن میں تفتیش کرنے سے اسے کامیابی حاصل ہو فلپ نے ایک سرد آہ پھر کر کہا میری خود غلطی ہے میں نے اس کی رابسی کے ساتھ بڑی بڑی امیدیں باندھی تھیں لیکن اس کا زخمی ہاتھ اور اترا ہوا چہرہ دیکھ کر وہ سب خاک میں مل گئی تھوڑی دیر کے بعد ہومز میرے پاس آیا اور میں نے پوچھا آپ تو زخمی ہوئے ہیں اوہ میری ہماکت سے میرے بائیں ہاتھ پر خفیف سا زخم آ گیا ہے میسٹر فلپ واقعی وردات پر اصرار اور پیچیدہ ہے ہومز نے کہا مجھے ڈر تھا کہ یہ آپ سے حل نہ ہو سکے گی فلپ بولا یقیناً اس نے مجھے بہت کچھ سکھایا ہے ہومز بولا اس پٹی سے ظاہر ہوتا ہے کہ آپ کو کوئی حادثہ پیش آیا ہے کیا آپ ہمیں اسے آگاہ نہیں کریں گے میں نے پوچھا عزیزے من پہلے ناشتہ تو کر لیں کیا میرے اشتہار کی جواب میں کوئی کوچوان یہاں آیا تھا خیر کوئی مزائکہ نہیں ہر دفعہ انسان کامیاب ہونے کا ٹھیکہ نہیں لے سکتا ہومز نے کہا تھوڑے کے بعد میس پر تستخوان چنا گیا ہومز نے اپنے سامنے سے سرپوش اٹھایا اور ایک بھنے ہوئے چوزے کو دیکھ کر کہا واقعی میسیس ہورٹسن نے آج کمال کر دکھایا ہے ہورٹسن آپ کے سامنے کیا ہے کباب اور انڈے میں نے کہا بہت خوب میسٹر فلپ آپ کیا کہیں گے چوزہ کباب انڈے یا جو کچھ آپ کے سامنے رکھا گیا ہے فلپ بہت غمگین ہو رہا تھا اس نے افسردگی کے ساتھ کہا شکریہ میں کچھ بھی نہیں کہوں گا آجی حضرت کچھ تو کھائیے ہومز نے کہا بہت اسرار کے بعد فلپ نے اپنے سامنے سے سرپوش اٹھایا اور ایک چیخ مار کر اپنی کرسی میں مبھوط ہو کر بیٹھ گیا اس کا چہرہ اتنا سفید تھا جتنی کہ سفید چینی کی تشتری جس کے وسط میں ایک بڑا سا نیلہ لفافہ رکھا تھا اس نے وہ لفافہ اٹھایا اور آنکھیں پھار پھار کر اسے دیکھا اور پھر وہ دیوانہ وار کمرے میں ناچنے لگا خوشی سے اس کی چیخیں نکل رہی تھیں اس کے بعد وہ اپنے جذبات کے اس تلاتم سے تھک کر آرام کرسی میں بے سکت لیٹ گیا اس کی اردی حالت دیکھ کر شرلک ہومز نے کہا مجھا آپ کو اس طرح سے حیران نہیں کرنا چاہیے تھا لیکن وارٹسن آپ کو بتائے گا کہ میری طبیعت میں بعض اوقات سنسانی خیز امور کی اشتہا پیدا ہو جاتی ہے ہومز بولا فلپ نے اس کا ہاتھ پکڑ کر چوما اور کہا خدا آپ کا بھلا کرے آپ نے میری عزت بچا لی ہے پھر ہومز نے جواب دیا میری اپنی عزت موری سے خطر میں تھی میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ کسی وردات میں ناکام رہنا میرے لیے ویسا ہی تلخ ہے جیسا کہ آپ کے لیے کسی فرض کی ادائیگی میں کاسر رہنا فلپ نے اس قیمتی تحریر کو اپنے کورٹ کی اندرونی جیب میں بحفاظت رکھ لیا میں آپ کے ناشتے کھانے میں مخل ہونے کی جرت نہیں کر سکتا لیکن میں یہ سننے کے لیے بیتاب ہو رہا ہوں کہ آپ نے اسے کہاں سے پایا اور کیسے پایا فلپ نے پوچھا شرلک ہومز نے چاہے کی ایک پیالی پی اور پھر جلدی سے کچھ ناشتہ کر کے یوں گویا ہوا میں آپ کو شروع سے اخیر تک تمام واقعہ بتاؤں گا اسٹیشن پر آپ سے جدہ ہونے کے بعد میں نے شام تک اپنا وقت ایک گاؤں میں گزارا سورج چھپنے کے بعد اپنی جیبوں میں کچھ بسکٹ ڈال کر میں ایک پکڑنڈی کے راستے سے آپ کے مکان تک پہنچا اور بیرونی فصیل پھان کر اندر داخل ہوا ہومز بول رہا تھا تو کیا پھاٹک سر شام ہی بند ہو گیا تھا فلپ نے موتجب ہو کر کہا نہیں میں پھاٹک سے گزرنا نہیں چاہتا تھا میں درختوں کی اوٹ میں کھڑا رہا جاں مجھے کوئی دیکھنا سکتا تھا اور پھر آپ کی کھڑکی کے قریب چھاڑی میں چھپ گیا کھڑکی کھولی تھی اور مس حیرسن مطالعے میں مصروف نظر آئی پونے دس وجہ اس نے اپنی کتاب بند کی اور تمام دروازے اور کھڑکیاں بند کر کے بیرونی دروازے میں کفل لگا کر باہر چلی گئی ہومز نے کہا کفل فلپ نے پوچھا ہاں میں نے مس حیرسن کو ہدایت کی تھی کہ وہ دروازے کو باہر سے مکفل کر کے چابی اپنے ساتھ لیتی جائے اس نے میری ہدایت پر منوال عمل کیا تھا اور یقیناً اس کی امداد کے بغیر یہ معاہدہ اس وقت آپ کے قبضے میں نہ ہوتا اس کے چلے جانے کے بعد میں منتظر بیٹھا رہا یہاں تک کہ دو بجے اور مسٹر جوزف حیرسن نہائیت احتیاط کے ساتھ نوکروں والے دروازے میں سے باہر نکلے جھومز نے کہا جوزف فلپ نے حیران ہو کر پوچھا وہ ننگے سر تھا لیکن اس کے کندوں پر ایک سیحال عبادہ پڑا ہوا تھا تاکہ وہ اس اپنا چہرہ باوقت زورت چھپا سکے وہ انگلیوں کے سہارے دیوار کے سائے میں چل رہا تھا جب وہ کھڑکی کے پاس پہنچا تو اس نے ایک لمبے چاکو سے اس کو کھولا اور آپ کی خوابگاہ میں داخل ہو گیا جس جگہ میں چھپا ہوا تھا وہاں سے مجھے اس کی حرکات بخوبی نظر آتی تھی اس نے شما روشن کی اور کالین کا کونہ اٹھا کر فرش ننگا کیا پھر وہ نیچے جھکا اور فرش کو کھیڑنا شروع کر دیا جب ایک تختہ اپنی جگہ سے ہل گیا تو اس نے نیچے سے یہ نیلا لفافہ نکالا پھر اس نے وہ تختہ ٹھیک طور سے جڑا کالین کو درست کیا اور بتی بجھا کر سیدھا میرے بازوں میں چلا آیا کیونکہ میں کھڑکی کے باہر اس کے انتظار میں کھڑا تھا ہومز نے کہا مجھے اقرار کرنا پڑتا ہے کہ وہ میری اندازے سے رادہ شریف ثابت ہوا اس نے میرے اوپر اپنی چاکو سے حملہ کر دیا اور مجھے اسے دو دفعہ زمین پر چت گرانا پڑا اس کشمہ کشمہ میرا ہاتھ بھی زخمی ہو گیا پیشتر اس کے کہ وہ میرے کابو میں آیا اس کی ایک آنکھ پھوٹ گئی تھی لیکن جو آنکھ باقی رہ گئی اس سے وہ میری جانب نہائیت غصے سے دیکھ رہا تھا اگر اس کا بس چلتا تو وہ مجھے ضرور قتل کر ڈالتا خیر آخر کار اس نے زی چھوک کا کاغذات میری حوالے کر دی انہیں لے کر میں نے اسے چھوڑ دیا لیکن آج صبح میں نے بزریہ تار فاربس کو اس کا پورا ہلیہ بھیٹ دیا تھا اگر وہ جلدی کرے گا تو مجرم کو گرفتار کر سکے گا وگرنا چڑیا اڑ جائے گی اور میں خیال کرتا ہوں کہ اس کا فرار ہو جانا سرکار کے لیے لارڈ ہولڈرز کے لیے اور پرسی فلپ کے لیے مفید ہوگا ہومز کہہ رہا تھا ہمارا موقع نہائیت اندوہناک حالت میں تھا اس نے بمشکل سانس لیتے ہوئے کہا یا میری اللہ کیا میری حواس مختل تو نہیں ہوگے میں کیا سن رہا ہوں جوزف ایک بدماش چور اور کاغذات تمام عرصہ میری پلنگ کے پاس رکھے ہوئے تھے فلپ نے کہا یہ سب سچ ہے جوزف صاحب بہت گہرے پانیوں میں ہیں وہ ایک خطرناک موجہم ہیں جو حالات مجھے اس کی زبانی آج صبح معلوم ہوئے ہیں ان سے ظاہر ہوتا ہے کہ اسے مشترک سرمایہ دار کمپنیوں کے حصوں کی خرید میں بہت زیادہ نقصان ہوا ہے اور وہ خودگرزی کے ساتھ اپنی بہن کی خوشی کو قربان کرنے اور اپنی شہرت کو اور عزت کو بٹہ لگانے کے لیے تیار تھا ہومز نے کہا پرسی فلپ تھک کر کرسی میں لیٹ گیا آپ کے بیان سے میری عوثان خطا ہو گئے ہیں میں ہی سمجھ میں کچھ نہیں آتا کہ آپ نے کیوں کر ایسی نمائیہ کامیابی حاصل کر لی فلپ نے کہا ہومز نے اپنے مخصوص مولیمانہ انداز سے کہا اس معاملے میں اصلی شکل یہ تھی کہ شہادت بہت زیادہ جمع تھی شروع سے ہی میرے دل میں جوزف کے خلاف شبہ پیدا ہو گیا تھا کیونکہ آپ نے بتایا تھا کہ اس رات کو آپ کا ارادہ اس کے ساتھ لندن سے گھر واپس آنے کا تھا اس لیے یہ امر کرینی قیاس تھا کہ وہ اسٹیشن پر جانے سے پہلے آپ کو بلانے جاتا کیونکہ اس سے آپ کی دفتر کا راستہ معلوم تھا جب میں نے یہ سنا کہ کوئی آدمی آپ کے کمرے میں گھسنے کا خواہش بند ہے تو جوزف کے خلاف میرا شبہ کوئی ہو گیا کیونکہ جوزف کے سوا اور کسی کو وہاں کچھ چھپانے کا موقع نہ تھا آپ نے اپنے بیان میں بتایا تھا کہ جب آپ بیمار ہو کر گھر آئے تھے تو جوزف کو اس کمرے سے نکال دیا گیا تھا پھر چونکہ یہ کوشش دائیہ کے جانے کے بعد فوراں پہلی شب کو کی گئی تھی اس لیے میں متقین تھا کہ چھوٹ گھر کے حالات سے بخوبی آگاہ ہے ہومز نے کہا واقعی میری اکل پر پردہ پڑا رہا ہے فلپ بولا اس چوری کے واقعات کی ذہنی تصویر میں نے یوں مرتب کی ہے جوزف حریسن آپ کی دفتر میں چارلز سٹریٹ والے بغدی دروازے سے داخل ہوا تھا چونکہ وہ راستے سے آگاہ تھا وہ سیدھا آپ کی کمرے میں آ گیا جبکہ آپ چائے کے لیے باہر نکلے تھے وہاں کسی کو نہ پا کر اس نے زور سے گھنٹی بجائی اور اس کے فوراں بعد اس کی نگاہ میز پر پڑی تمہا نے اس کی دل پر غلبہ پا لیا اور وہ اس قیمتی معاہدے کو کو فرش کے نیچے چھپا دیا غالباً اس نے سوچا ہوگا کہ ایک دو دن بعد اسے وہاں سے نکال کر روسی یا فرانسیسی سفارت خانے میں لے کر جائے گا لیکن اس کی تمام تجاویز پر پانی پھر گیا کیونکہ ڈاکٹر آپ کو لے کر وہاں پہنچا اور اسے فوراں کمرہ خالی کرنا پڑا اس کے بعد سوائے اس شب کے وہاں کوئی نہ کوئی آدمی آپ کے پاس جاگتا رہا تھا اس کی حالت ان دس ہفتوں میں نہایت ردی ہو گئی تھی اس کا خزانہ اس کے سامنے تھا لیکن اس کی دسترس سے باہر تھا آخر کار اس کو موقع ملا اور وہ رات کو آپ کے کمرے میں آیا لیکن آپ کی آنکھ کھل گئی آپ کو یاد ہوگا کہ آپ نے اس رات کو اپنی دوائی کی معمولی خوراک نہ پی تھی ہومز نے کہا مجھے یاد ہے فلپ بولا میں خیال کرتا ہوں کہ اس نے اس دوائی کو خواب آور بنانے کی پوری کوشش کی ہوگی اسے یقین تھا کہ آپ بے خبر سوتے رہے ہوں گے میں تار گیا تھا کہ وہ جل سے جل دوبارہ کوشش کرے گا اس لئے میں نے آپ کو وہاں سے لندن بھیج دیا اور مس ہریسن کو تمام روز وہیں بیٹھے رہنے کی درخواست کی تاکہ وہ دن کو اپنا کام نہ کر سکے اس طور سے میں نے اس کو یقین دلا دیا کہ اب کوئی عمر دوبارہ کوشش کرنے میں مانے نہیں ہے مجھے یقین تھا کہ معاہدہ کمرے میں پھوشیدہ رکھا گیا ہے لیکن میں فرش اکھیڑنے اور ادھا ادھا تلاش کرنے کی زہمت سے بچنا چاہتا تھا میں امید کرتا ہوں کہ میرا بیان بلکل صاف اور واضح ہے اور اب میں آپ کی صحت یابی کی خوشی میں آپ کی اجازت سے تھوڑی دیر سونا چاہتا ہوں کیونکہ رات بھر جاگتا رہا ہوں ختم شد چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل ایکن کو پریس کریں تاکہ ہماری ہر اپ ڈیٹ آپ کو بروقت مل سکے